مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا آج کچھ ہونے والا ہے وہ بڑھ بڑھ آیا اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی اس کی بیوی ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آگئی تھی کیا بات ہے کیوں پریشان ہو ابو سفیان چونکا کچھ نہیں طبیعت گھبرا رہی ہے میں ذرا گھوم کر آتا ہوں وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا مکہ کی گلیوں میں سے گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا تھا اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی ہزاروں مشلیں روشن تھیں لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی اور بن بناہت کی آواز تھی ایسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑ رہے ہوں اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہی ہیں اور یہ لشکر یقینا مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہیں وہ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا کچھ لوگوں کو اس نے پہ جان لیا تھا یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ حجرت کر چکے تھے اس کا دل ڈوب رہا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے اور یقینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نساروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا رہے تھے اس کا ایک ایک قدم کئی کئی من کا ہو چکا تھا ہر قدم پر اسے اپنے کرتود یاد آ رہے تھے جنگِ بدر، اہد، خندق، خیبر سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھیں اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے سردارانِ مکہ کو اکٹھا کیا تھا محمد کو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام ہیں اور باغی ہیں ان کو ہمیں واپس دو کیسے اس کی بیوی ہندہ نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالا تھا اور اب اسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اسے یقین تھا کہ ان کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشتگرد کو فوراں تہو تیک کر دیا جائے گا ادھر بارگاہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اصحاب رضی اللہ عنہ جمع تھے صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی اللہ اکبر خیمہ میں نعرہ تکبیر بلند ہوا ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی خیمہ میں موجود عمر ابن الخطاب اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے شروع سے ہی سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے چہرہ مبارک رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبسم نبود دار ہوا اور ان کی دلوں میں اترتی ہوئی آواز گنجی بیٹھ جاؤ عمر اسے آنے دو عمر بن خطاب آنکھوں میں غیز لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے کر ڈالتے اتنے میں پہرداروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت اللہ العالمین کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے امامے سے اس کی پشت پر بندے ہوئے تھے چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے لبھائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہ ہوئے اور اصحاب نے ایک عجیب جملہ سنا اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ بیٹھ جاؤ ابو سفیان ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر بچھے کالین پر بیٹھ گیا پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا عمر ابن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی ابو بکر ابن کحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا عثمان بن افان کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلہ تاثر تھا علی ابن ابو طالب کا چہرہ سپاٹ تھا اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گی جہاں جلالت اور رحمت کے خوبصورت انتزاج کے ساتھ کائنات کے خوبصورت ترین مسکرہت تھی کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی بہت حمد کر کے بولا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ یہ شخص مکاری کر رہا ہے جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے مجھے اجازت دیجئے میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ کر ہی دوں ان کے موہ سے کف جاری تھا بیٹھ جاؤ عمر رسالت ام آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے پھر فرمایا بولو ابو سفیان کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو جی یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے اس کا وعدہ پورا ہوا میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا چہرہ رسالت ام آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہت پھیلی ٹھیک ہے ابو سفیان تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں جاؤ تم آزاد ہو صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ میں تمہارے گھر کو جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں جائے امن قرار دیتا ہوں جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ ہے ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی جا رہی تھی اور مکہ والوں سے کہنا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے جو اپنی کسی عبادتگاہ میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو بھی امان ہے جاؤ ابو سفیان جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کامتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا سب سے پہلے عمر بن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا مرحبا اے ابو سفیان اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے ہو تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا ہے جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے تم کو مبارک ہو کے تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا اب وہی اس کو گلے لگا کر بھائی بول رہا تھا یہ کیسا دین ہے یہ کیسے لوگ ہیں سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا وہ دہشتگرد ابو سفیان کے جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا جہاں سے گزرتا اس اسلامی لشکر کا ہر فرد ہر جنگجو ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے اب آگے بڑھ بڑھ کر اس سے مسافہ کر رہے تھے اسے مبارک بات دے رہے تھے پش آمدید کہہ رہے تھے اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمائیہ ابو سفیان تھا مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا کسی ایک تلوار کسی ایک نیزے کی کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک کترہ بھی نہ تھا لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھی کسی کے گھر میں داخل مت ہونا کسی کی عبادتگاہ کو نقصان مت پہنچانا کسی کا پیچھا مت کرنا عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا کسی کا مال نہ لوٹنا بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتا جا رہا تھا مکہ والو رسول اللہ کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے کسی سے اس کے سابقہ عمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی صرف مججد الحرام اور اس کے حدود کے اندر بد پرستی کی اجازت نہیں ہوگی کسی کا ذریعہ معاش چھنا نہیں جائے گا کسی کو اس کی عرض و جائدات سے محروم نہیں کیا جائے گا غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت کریں گے اے مکہ کے لوگو ہندہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو ماف کر دیا جائے گا لیکن ابو سفیان نے تو رات یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو سب غلطیاں ماف ہو جائیں گی مکہ فتح ہو چکا تھا بینہ ظلم و تشدد بینہ خون بہائے بینہ تیر و تلوار چلائے لوگ جوک در جوک اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے رسول الحرام کے سہن میں جمع ہو رہے تھے اور تب ہی مکہ والوں نے دیکھا اس حجوم میں ہندہ بھی شامل تھی یہ ہوا کرتا تھا اسلام یہ تھی اسلام کی تعلیمات یہ سکھایا تھا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات میں موسیقی